ابلیس چار راستوں سے ہم پر حملے کر رہا ہے آگے سے پیچھے سے دائیں اور بائیں سے ذرا سوچیں اور غور کریں کہ ان چاروں راستے سے ہم پر ابلیس حملے کر رہا ہے اب یہ حملے چار راستے سے کر رہا ہے آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے امام طبری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول پیش کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تعاویل یوں کیا کرتے تھے آگے سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا ناظرین اکرام دیکھیں آج ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دنیا کو دیکھ رہے ہیں دنیا کی رنگ رلیوں کو دیکھ رہے ہیں دنیا کے عائش و آرام کو دیکھ رہے ہیں دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہیں اور ہر کوئی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر غریب بن کر رہو مسافر بن کر زندگی گزارو لیکن آج جس انداز سے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے جانے کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن بحقی کی روایت اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٍ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے مال نظرین اکرام غور کریں ہر کوئی مال کے فتنے میں مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد کو دنیا کی زیب و زینت کہا ہے تو اسی مال اور اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنے کا سبب بھی بیان فرمایا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے کا جو فتنہ ہے دنیا کا جو فتنہ ہے مال کا جو فتنہ ہے یا اور بھی بہت سارے فتنے ہیں جس کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں پی چھے سے حملہ کروں گا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ فکر آخرت کو بھولا دوں گا اور اسی لئے آپ دیکھیں جب ہم دو چار افراد آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو کبھی ہم امریکہ کی بات چیت کرتے ہیں کبھی ہم انگلینڈ کی بات چیت کرتے ہیں کبھی جاپان کی بات چیت کرتے ہیں دوسرے تیسرے ممالک کی بات چیت کرتے ہیں لیکن کبھی ہم آخرت کی بات نہیں کرتے کبھی مرنے کی بات نہیں کرتے کبھی قبر کے عذاب کی بات نہیں کرتے کبھی نام اعمال تولے جانے کی بات نہیں کرتے کبھی جنت اور جہنم کی بات نہیں کرتے اور اگر غلطی سے کوئی اس محفل کے اندر یہ بات کرتا بھی ہے آخرت کی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار اس ٹاپک کو بدلتے کیوں نہیں یہی بات یہی کرنی تھی دوسری بات کرو دنیا کی بات کرو تو اس طرح کل ملا کر کے آخرت کی فکر ہمارے ذہن و دماغ سے شیطان نکالتا جا رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور شیطان اپنے مقصد میں ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہے یا نہیں ہے فیصلہ آپ کے اوپر ہے دائیں جانب سے حملہ کروں گا کیا مطلب ہے دائیں جانب سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو اچھا کرے گا لیکن اس کے اندر ریاکاری کو میں داخل کر دوں گا آج آپ دیکھ لیں ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں ہم حج بھی کر رہے ہیں ہم زکاة بھی دے رہے ہیں اور ما شاء اللہ قربانی اور صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ دنیا والوں کو بتلانی کے لیے کر رہے ہیں جبکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان صلاتی بے شک میری نماز ونسکی میری قربانی ومحیایا ومماتی میرا جینا اور میرا مرنا اگر ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں حالات حاضرہ پر نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ خشو اور خضو نظر نہیں آتا حج کرنے والے حج کر رہے ہیں لیکن وہ للہیت نظر نہیں آتی قربانی کرنے والے قربانی کر رہے ہیں لیکن وہ تقوی اور پرہیزگاری ہمارے اندر نظر نہیں آتی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ہر کام کو اللہ کی رضا کی خاطر کریں بائیں جانب سے حملہ کروں گا کیا مطلب بائیں جانب سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ ہر برے کام کو اچھا بنا کر پیش کروں گا اللہ اکبر ناظرین اکرام سوچیں دائیں جانب سے حملہ کر رہا ہے ہر اچھے کام کے اندر اخلاص کو نکال کر کے ریاکاری وہ داخل کر رہا ہے اور بائیں جانب سے حملہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر برے کام کو وہ اچھا بنا کر کے پیش کر رہا ہے اور ہم ہر برے کام کو اچھا سمجھ کر کے اپنی زندگی میں عمل کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں آج کل بڑے بڑے ہوتلوں پر لکھا ہوتا ہے یہ کلب ہے ریفریشمنٹ ہے لیکن کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے ناظرین اکرام ہر وہ چیز نام اگر خوبصورت ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اندر والی چیز بھی خوبصورت ہو معلوم کیا ہوا کہ یہ جو چار راستے ہیں آگے سے پیچھے سے دائیں اور بائیں سے ابلیس تو حملے کر رہا ہے آگے سے دنیا کو خوبصورت بنا رہا ہے پیچھے سے آخرت کی فکر کو ہمارے ذہن و دماغ سے نکال رہا ہے دائیں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیک کام تو کر رہے ہیں ریاکاری اس کے اندر موجود ہے اور بائیں جانب سے ہر برے کام کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر رہے ہیں ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چار راستے سے ابلیس حملہ تو کر رہا ہے لیکن وہ دو راستے تو بھولی گیا وہ دو راستے کون سے ہیں یہ دو راستے پہلا راستہ اوپر کا ہے اور دوسرا راستہ نیچے کا ہے اوپر والا راستہ دعا کا ہے اور نیچے والا راستہ سجدے کا ہے اگر کوئی انسان اگر کوئی مسلمان اگر کوئی مومن ان دو راستوں کو اپناتا ہے یعنی اوپر والے راستے کو اپناتا ہے اور نیچے والے راستے کو اپناتا ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا رہتا ہے اور سجدہ کرتے ہوئے روتا اور گڑ گڑاتا ہے رب ذوالجلالی والاکرام سے ہمیشہ اپنی پیشانی رگڑ کر بھیک مانگتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے سرات مستقیم کی توفیق عطا فرماؤں تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ گمراہی کے راستے سے بچا کر شیطان کے مکر و فریب سے بچا کر ہم کو سرات مستقیم کی توفیق دے سکتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مستقیم کی توفیق عطاani مستقیم کی توفیق جمز فریم